ہیلو آپ کو آج میں سابودانے کی کھلی کھلی کھچڑی بنانا سکھاؤں گی جو کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمینٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئنکن آن کر لیں ہم سب سے پہلے سابودانے کو دو سے تین بار اچھی طرح سے دھولیں گے اور اس کا سارا سٹرچ نکال لیں گے اب ہم اس کے اندر آدھا کھلاس پانی ڈال کر پانس سے دس منٹ کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے بھیگ جانے کے بعد ہمارا سابودانہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا اب ہم ایک پین کے اندر آتی کٹوری گھی ڈال لیں گے آپ چاہے تو تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہو گھی گرم ہو جانے کے بعد ہم اس میں اپنی مومفلیاں بھی تل لیں گے مومفلیاں تل جانے کے بعد ہم اپنی مومفلیاں ایک باول میں نکال لیں گے اسی گھی کے اندر ہم اپنے تیج بات کے پتے اور تھوڑا جیرہ ڈال لیں گے جیرہ چٹک جانے کے بعد اس میں کٹی پیاج اور ہری مرچی ڈال لیں گے اور پیاج کو سوپٹ کر لیں گے اب ہماری پیاج کچھ اس طریقے کی گلاوی کلر کی ہو جائیں گی اب ہم اس کے اندر ایک چمچ حلدی ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ مرچی اور سواد انوسار نمک ڈال لیں گے پوری نئے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر کٹے ہوئے ٹماٹر بھی ڈال لیں گے ٹماٹر گل جانے کے بعد ہم اس کے اندر اپنا سابودانہ ڈال لیں گے اور سابودانے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سابودانہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں بھونی موم پھلیاں بھی ڈال لیں گے ہم اسے چلاتے رہیں گے ورنہ یہ نیچے چپک جائے گا اب اس کے اندر کٹا ہوا پالک بھی ڈال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے سابودانے کی کھچڑی کتنی کھلی 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 اور ٹیسٹی بنی ہے اب ہم اسے سارو کر لیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں اور کمنٹ کریں موسیقی موسیقی